پانچ اپریل با ایمان زندگی پیدائش کی کتاب اس کا انتالیسوں باب پہلی آیت سے چھٹی آیت تک یوسف نے مصر کے کٹھن حالات میں رہتے ہوئے بڑی فرمبرداری سیکھی یہ اس کے لیے سب سے بڑا سبق تھا یوسف ان تمام عجیب و غریب حالات کو نہیں سمجھ پا رہا تھا جن کا وہ سامنا کر رہا تھا لیکن انحلاق میں بھی اس نے خدا کو نہ چھوڑا اس طرح خدا اس کی بنیادی ضرورت بن گیا حتیٰ کہ جب وہ فتیفار کے گھر میں غلام تھا تو بھی اس نے اپنے آپ کو ایک روحانی دائرے میں رکھا اس کے اردگرد بتپرستی اور بے ایمانی ہر وقت موجود رہتی تھی لیکن یوسف اس گناہ کی دلدل میں زیادہ پرعتماد اور مضبوط ہوتا گیا کیونکہ اس کی تمام تر توجہ خدا پر تھی یوسف نے غلام ہونے کی تمام تر سرگرمیاں ایسن طریقے سے نبھائیں سترہ سال کا ہونے کے باوجود اس کا بھروسہ خدا پر بڑا پختہ تھا وہ رول قدس کی ہدایت سے چلتا تھا اس لیے خدا نے اس کو ان تمام قابلیتوں سے بھر دیا جن کی ضرورت یوسف کو تھی شکایات کرنے کے باوجود یوسف نے بہت وفاداری سے ایک غلام کے کام کو سر انجام دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک غیر قوم کے سردار کی خدمت کر رہا تھا بلکہ وہ اپنے خدا کی خدمت کر رہا تھا یوسف فوتیفار کے ساتھ بڑا وفادار تھا خداوند کے کلام میں یوسف کے بارے میں لکھا ہے اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے پیدائش کی کتاب اس کا انتالیسوں باب اور تیسری آیت تاہم ایک غیر اماندار شخص نے ایک غلام کی روح کا امتیاز کیا تھا کیا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کی وفاداری کا اندازہ کرتے ہیں کیا وہ آپ کی روحانی خوشحالی کا مشاہدہ کرتے ہیں جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے لوکا کی انجیل اس کا سولوہ باب اور اس کی دسویں آیت